زینتِ یاسی کوئی زیبائی شیطاہ کوئی صاحب کتنی لوگوں نے سنا وہی بولیں باقی نہ بولیں پولیس لے جائے گی بندہ یہ سوچ کے نہیں بولتا کہیں موت نہ آجائے بھائی موت اپنے وقت پہ آنی ہے جہاں لکھی ہے وہیں آنی ہے در کے نہ بول زور سے بول ذرا کہہ دے یا رسول اللہ اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ پڑتی بھی رات چوہان اس نے پوری کوشش کر لی غریب نواز کو ہٹا نہ سکا پانی بند کیا پوجی بھیج کے ہٹایا لیکن پھر بھی کیا تھا لوگ غریب نواز کی طرف جھکے چلے جا رہے تھے اس نے کہا کیوں نہ انہیں قتل کرا دوں کیا سوچا اس نے انہیں انہیں قتل کرا دوں ایک کلر بلایا اسپیشلی اس نے اور اس سے کہا سن اگر تو اس بابا کا سر کاٹ کے لائے گا تو میں تجھے آدھی سلطنت دے دوں گا آج لوگ دو ہزار میں مڈر کر دیتی تین ہزار روپے میں لوگوں کی جان لے لیتی اور اسے تو مل بھی آتی بادشاہت رہی تھی اس نے کہا بڑی بات ہے جی اتنے سے کام میں بابا کا سر کاٹ کے لانا ہے اتنے سے کام کے لیے اتنی بڑی سلطنت اس نے کہا منظور ہے تو اس نے وہ کپڑا لپیٹ رکھا تھا جو ان کا راج پوتو کا اسپیشلی لباس تھا اس میں خنجر چھپا لیا کمر کے پیچھے اور میرے غریب نواز ایک درخت کے نیچے مصطفیٰ کی حدیثیں سنا رہے تھے اسی بیچ میں لوگ بیٹے تھے جس کا مقصد حل ہو جاتا سنتا چلا جاتا حل ہو جاتا سنتا چلا جاتا محفل ختم ہو گئی سارے لوگ چلے گئے کچھ بچے انہی میں قاتل بھی کھڑا تھا غریب نواز نے پیٹ کی قاتل کی طرف اور سنے کیا کہا آپ فرمانے لگے جو جس نیت سے آیا تھا اس کی نیت پوری ہو گئی جس کی رہ گئی ہے وہ بھی اپنی نیت پوری کر لے جو جو آرزو لے کے آیا تھا مہین الدین نے سب کو سب کچھ دے دیا ہے اور جو رہ گیا ہے وہ بھی اپنی حسرت اپنی ضرورت پوری کر لے آپ کا اشارہ قاتل کی طرف تھا کہ جب ہم نے ہر آنے والے کو دیا تو پھر تو خالی کیوں جائے گا بھئی تو قتل کے ارادے سایا قتل کر لے لیکن کوئی نہ بولا کہنے لگے حضور سب کو مل گیا لوگ جانے لگے سب چلے گئے یہ راج پوت قاتل رہ گیا غریب نواز کہنے لگے سب کی مرادیں پوری ہو گئی تو اپنی مراد پوری کب کرے گا اس نے کہا بابا کونسی مراد کہنے لگے تو مجھے قتل کرنے آیا نا تو چل تو بھی اپنا کام کر لے اس نے اتنا سنا ہاتھ کام گئے کہنے لگا نہیں بابا میں تو آپ کا بیان سننے آیا تھا کہ اگر بیان سننے آیا تھا تو پھر خنجر رکھ کے کیوں لیا تھا خنجر رکھ کے کیوں لیا تھا کہنے لگا سنو بابا یہ راج پوتو کا طریقہ ہے ہم جب چلتے ہیں خنجر ساتھ لے کے چلتے ہیں اچھا کہ یہ راج پوتو کا طریقہ ہے خنجر کمر کے پیچھے لگا کے چلتے ہیں کہا ہاں یہ راجبوتوں کا طریقہ ہے فرمانے لگے یہ تو راجبوتوں کا طریقہ ہے مگر کیا وہ بھی راجبوتوں کا طریقہ ہے جو تُو نے محل سے بادشاہ سے سلطنت کا سودا کیا تھا جو تُس سے بادشاہ نے کہا تھا بابا کا سر کاٹ کے لے آج ہی سلطنت دوں گا جب اتنی بات اس نے سنی گئے حیرت میں کانپنے لگ جاتا گئے کہتا حضرت جی اس وقت تو بادشاہ تھا یا میں تھا تیسرا کوئی نہ تھا آپ کو کس نے بتا دیا اللہ کو اکبر غریب نواز کہتے گئے کہ جو تُو نے راجہ سے باتیں کی تھی وہ بھی غریب نواز دیکھ رہا تھا جو نیت لے کے آیا گئے وہ بھی غریب نواز سن رہا گئے اتنا سننا تھا چیک نکلی خنجر نکالا قدموں میں غریب نواز کے رکھا کہنے لگا بابا اتنے بڑے بابا کو قتل کرنے آیا تھا میری سزا یہ گئے کہ خنجر بھی میرا سر بھی میرا اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو میں جینا نہیں چاہتا غریب نواز نے خنجر اٹھایا راج پود کے ہاتھ میں دیا کہنے لگے جا چلا جا آئندہ اسے مت کرنا ہم نبی رحمت کے بیٹے ہیں ہم کسی کو مارنے نہیں آئے ہم تو مرنے والوں کو بچانے کے لیے اے تکبیر نعرے رسالت شہنشاہ ہندوستان کرامتِ غریب نواز کرامتِ غریب نواز کی بیتر سqu pattern چاہر